اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آپ کا اپنا تفیق علی آٹوم میکنیکل لیننگ سینٹر بھئی جان آج ہمارے پاس لینڈ اوور آ چکی ہے اس کے ہم نے دو کام کرنے وہ آپ کو دکھاتے ہیں ساتھی یہ دیکھیں آج یہ پہلا کام اس کا یہ ہے کہ اس کی جو کبریسر کی پولی ہے نا اس کے اندر سے آواز آ رہی ہے پہلا کام یہ ہے اور اس کے بعد آگے بھالا آپ کو کام دکھاتے ہیں پہلے یہ دیکھلیں اور آج اس کی جو جو فین کلچ ہوتا ہے اس کا بھی کام کریں گے اور وہ چینج کر رہے ہیں ہم نے یہ گاڑی والے لے کر ہیں میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں اور اس کے بعد یہ پہلے کبریسر کا کام چیک کر لیں اس کے بعد آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں یہ ابھی باریش ہو رہی ہے تو تو ابھی آپ کو وہ فین کلائج دکھاتا ہوں یہ دیکھ لیں یہ کیمرہ پاس لے کے ہیں ذرا یہ دکھائیں ان کو یہ کمپریسر اس کا لگا ہوتا ہے نیچے ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے جو کلچ جو کمپریسر کی پلی ہے نا وہ اکثر آواز کرتی رہتی اس کو آہم کمپریسر لگا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ کو شاید نظر آ رہا ہو وہ الگ کلچ ہوتا ہے ایک جو آم گاڑیوں میں ہوتا نا وہ ہی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو وہ فین کلائج دکھاتا ہوں ابھی گاڑی کرتے ہیں یہ چیک کر لیں یہ ابھی دیکھ رہے ہیں آپ یہ گاڑی کا انشاءاللہ کام تسلی سے ہم کرتے ہیں یہ دیکھنا آپ کو پتا ہے جو ٹون میں ایزا ڈاٹو برکشا آپ کو تو آپ ماری ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے سبکرائب ضرور کر لینا ہے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یہ دیکھیں ناظرین یہ اس کا کمپریسر ہے اس میں یہ بھی گیس چیک کرتے ہیں گیس ہے یا نہیں یہ بڑی گاڑیوں میں گیس اگر نہ ہو تو ایسی کام نہیں کرتا یعنی کہ کمپریسر اون ہی نہیں ہوتا ناظرین جیسا کہ یہ آپ کو کمپریسر نظر آ رہا ہوگا یہ بیلٹ بھی ہم نے چیک کی ہے بیلٹ بلکل ٹھیک ہے اگر بیلٹ لوز ہو تو تب بھی آواز آتی ہے یہ ناظرین ابھی ایرکنڈر اس کا اتارتے ہیں اس کے بعد آپ کو چک کرواتے ہیں یہ اس کا ایرکنڈر وغیرہ اتار لیتے ہیں یہ اتر گیا ہے ابھی آپ کو دکھائیں گے اور اس کی یہ ادھر لگی ہوتی ہے فین کلچ جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو شاید ایسے نظر نہ آئے کیونکہ اس میں جگہ بہت کام ہوتی ہے آگے کی طرف یہ ابھی دیکھنا ہے وہ آپ کو شاید نظر آ جائے آپ کو بند دکھاتا ہوں کوشش کرتا ہوں زوم کر اگر آپ کو فین کلچ اس کا دکھا دیں جس کے ساتھ پر لگے ہوئے نہیں تو جو باہر گاڑی والے لے کے آئے ہیں وہ آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں وہ ہم نے چینگ کرنا ہے اگر ابھی دکھاتا ہوں میں آپ کو اس کے بعد یہ بات کریں گے پہلے یہ کام کر لیں اور اس میں گاڑی میں ایک اور مسئلہ آ رہا ہے وہ اندر ہے اندر پیچھے والا پیچھلی سیٹر یہ بھی دکھاتا ہوں میں پہلے فین کلچ دیکھ لیں اس کے بعد آگے وہ کام آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس کا فین کلچ ہے ناظرین یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ جو سینٹر والا بولٹ ہے یہاں پہ لگتی ہے اس کی واٹر باڈی کی چھول وہاں پہ چھوڑی ہوتی ہے اس کے اوپر یہ ٹائٹ ہو جاتی ہے اور یہ فین کلچ ہوتا ہے یہ جو بارہ کے سراہ ہیں یہ تقریباً اس کو یہ بولٹ لگتے ہیں چار یہ ان کے اندر پر لگتے ہیں جو یہ پروں کو گھماتی ہے یہ فین کلچ ہوتا ہے یہاں پہ بارہ کے بولٹ لگتے ہیں یہ چار بولٹ لگتے ہیں جن کے ساتھ یہ پر ٹائٹ ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں ناظرین ابھی آپ کو وہ بھی دکھائیں گے جہاں سے کھولنا ہے اور آج انشاءاللہ یہ آپ کو تقریباً یہ ساری فٹیں دکھائیں گے یہ کلچ بھی تبدیل کرنا ہے اور اس کے علاوہ اندر ایر سی والی جو اس کی پیچھے والی سیٹیں وہاں پہ بلور لگا ہوتا ہے کنسول کے بیک سیڈ پہ آج ہم آپ کو وہ بھی دکھائیں گے وہاں سے ہوا نہیں آرہی ان کی ہوا چلتا ضرور ہے بلور لیکن ہوا سامنے سٹیڈ نہیں آتی وہ چیک کریں گے کیوں نہیں آتی اس کے بعد آپ کو یہ بھی دکھاتے ہیں ابھی چلتے ہیں اندر کی طرف گاڑی کے یہاں سے آپ کو یہ آپ کو فائن کلائی نظر آرہا ہوگا لیکن ابھی تقریباً یہ دیکھنا بھی زوم کرتے ہیں بھائی تھوڑی سی زوم کرو یہ دیکھیں گے یہ وہ آرہا نظر وہ سامنے لگا ہوا ہے وہ سامنے بورڈ لگا ہوا ہے وہ پرے لگے میں ٹھیک ہے ابھی آجائیں اندر کی طرف یہ اس کا کنسول وغیرہ ہم نے کھولا ہے ابھی کھوڑ رہے ہیں کافی اس کی فٹنگ ہوتی ہے یہ لینڈ اوور آپ کو شاید جس کے پاس ہے تو وہ تو جانتا ہی ہے لیکن جو مکرنک بھائی ہیں وہ کھولتے ہیں لیٹیشن بھائی کھولتے ہیں ان کو تو ملوم ہوگا اس کی فٹنگ کافی ہوتی ہے یہ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں ان کی یہ پیچھے جالیوں لگی ہوتی ہے یہ دو تو فرنٹ پہ لگی ہوتی ہیں اور دو ہی پیچھے لگی ہوتی ہے کنسول کے بیک سڑ پہ جو پیچھے والی سیٹ پہ بندے بیٹھتے ہیں ان کو ہوا دینے کے لیے یہ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ گریپ ہے ان کے یہ گریپ وغیرہ ہم نے اتاد دی ہے یہ دیکھیں ابھی آپ کو وہ جالیاں دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ناظرین یہ اس کی ساری بیرنگ ہے یہ بلور لگا ہوا نیچے یہ اس کے کنسول کے اندر سے بولٹ کھولتے ہیں اور یہ پیچھے والی دو جالیاں لگی ہوتی ہیں یہ ابھی آپ کو چھوڑا سا اور پیچھے لگے دکھاتے ہیں ایک منٹ ٹھاڑ دیں یہ دیکھیں ابھی پیچھے جائے رہے ہیں یہ الکی کے ساتھ اس کو پہلے یہ کنسول کو کھولیں گے یہ یہاں پہ دو الکی والے بولٹ آگے ہوتے ہیں یہ آر پار ہوتے ہیں دو الکیوں ایک جیسی لینی ہیں ایک ادھر سے ڈالنی ہیں اور ایک ادھر سے یہ دونوں ڈال کر یہ کنسول آپ کا اوپر آ جائے گا اس کے ساتھ یہ پیچھے کور لگا ہوتا ہے وہ کھول جائے گا یہ دیکھیں ناظرین یہ الکیوں ڈالی ہوئی ہیں یہ کھول رہے ہیں یہ کھولتی ہیں تو اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں ناظرین یہ دیکھیں ناظرین یہ اس کا بلور لگا ہوا ہے یہ بلور لگا ہوا ہے اور یہ ساتھ ہی پیچھے آگا نہیں دے رہا وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں جہاں پہ جالیاں لگی ہوتی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ناظرین یہ دیکھیں ناظرین یہاں پہ یہ گریپ گریپ دو ہوتے ہیں یہ اتار دیتے ہیں ابھی یہ گریپ اترتا ہے اس کے لاغ ہوتا ہے اس کو اتار دیں اور یہ بڑے والا یہ بلور کا گریپ ہے یہ بھی ابھی ہوں اتار دیں گے یہ دیکھیں یہ جیسے کمپیوٹر وغیرہ کا گریپ ہوتا ہے یہ ویسے لگا ہوتا ہے اس کے لاغ سیم اسی طرح ہیں یہ دیکھیں ابھی آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں یہ کھول گیا یہ گریپ اتار کر لینا ہے اور آپ لے یہ کنسول باہرین کالنا ہے ٹھیک ہے ابھی آپ کو دکھا کریں یہ پیج کھول لینا ہے دو آپ نے یہ چابیس اچ لگا ہوتا ہے یہ چابیس اچ کے دو پیج کھولیں گے الکی والے اور وہ نیچے چلے جائے گا یہ دیکھیں ابھی یہ اس کو اوپر اٹھا لیں گے یہ دیکھیں نا یہ گریپ ہے یہ ان کو نیچے کر لینا آپ نے اور اس کے بعد آپ کو یہ گریپ آپ نے اس کے نیچے تار لینا ہے کوئی کنسول کے ساتھ گریپ نہ لگاؤ بلکل فری کر لینا اور اس کے بعد اس کو اٹھانا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ناظرین یہ ابھی پہلے آپ نے آگے سے اٹھا لینا ہے یہ جو کنسول والی سیڈہ اس کو اٹھا کے یہ ہیڈ بریک کے لیور سے ٹکراتی ہے بس ادھر سے دھیان سے کچھ چیز ٹوٹنے نہیں دے نہیں کیونکہ اس کی چیز کوئی ملتی بھی نہیں ہے یہاں سے یہ دیکھیں نا یہ پیچھے سے اٹھا رہے ہیں یہ جالی ہے نا یہ ان میں ہوا نہیں آتی اس کی انشاءاللہ آپ کو آج مکمل اس کی فکرنگ میں بتائیں گے اور جس کی وجہ سے ہوا آنے نہیں تھی وہ بھی آپ کو فارڈ بتائیں گے مرزید یہ دیکھتے جائیں آپ ویڈیو اچھی لگے تو سبکرائب ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر لیے کریں تاکہ آپ شیئر کرنے سے کسی کی فائدہ ہو سکے یہ دیکھیں یہ اپنے اتارا یہ کنسول کے نیچے وہ لگا ہوا ہے جہاں پہ بلور کا پائپ ہے وہ پائپ پہ وہ جالیاں فٹ ہوتی ہیں لیکن اگر آپ کو ابھی میں دکھاتا ہوں یہ باہر نکال لیں جہدہ ناظرین یہ دیکھیں ناظرین یہ کھل گیا ابھی ہم جائیں گے ٹیبل پہ لے کے چلتے ہیں وہاں پہ آپ کو دکھائیں گے اس کا مین فالٹ کا ہے ابھی اس کو یہ دیکھنا ابھی آپ کو دکھاتے ہیں تھوڑے سی چیننگ کریں گے یہاں پہ یہاں پہ چیز چیک کر رہے ہیں آپ گوھر سے دیکھیں ذرا اس کی جو جالی ہے سامنے اس کی سیڑوں سے فارم ختم ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ اندر والی جگہ ہے یہاں پہ یہ بلکل ٹھیک ہے اور اس کے اوپر وہ لگے گا جو جالی ہے وہ وہاں پہ فٹ ہو جائے گی اور ہوا سیدھی چلی جائے گی یہ ناظرین ابھی دیکھ رہے ہیں آپ یہ جالی ہے جالی کے سامنے یہ فارم لگا ہوتا ہے اس کے اوپر یہاں پہ جہاں پہ میں آتھ لگا رہا ہوں یہاں پہ فارم لگا ہوتا ہے وہ فارم نہیں لگا ہوا ابھی یہ آپ کو دکھائیں گے فارم کیسے لگتا ہے اور کس طرح کا ہوتا ہے ابھی آپ کو یہ ویڈیو آپ دیکھتے رہے انشاءاللہ آپ کو کافی چیزیں یہ دیکھیں یہاں پہ فارم لگتا ہے اور ابھی ہم فارم لگائیں گے یہ دیکھیں یہ ادھر والی جگہ یہاں پہ وہ اس کے فٹ ہونا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ فٹ ہونا ہے اس کے بعد آپ کو یہ فٹ کریں گے اس کے بعد پہلے آپ کو فارم لگانے کا طریقہ بتا دیں چلیں یہ دیکھیں ناظرین یہاں پہ فارم لگتا ہے یہاں پہ فارم بالکل بھی نہیں رہ گیا ابھی فل قتم ہو چکا ہے ابھی ہم فارم لگائیں گے نیا یہاں پہ جس کی وجہ سے ہماری ہوا ڈٹ سیدھی نہیں جاتی یہ دیکھیں ناظرین یہ فارم لگنا ہے اس طرح کا یہ ہم نے فارم لگایا یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ اسی وجہ سے ہی ویڈیو لمبی ہو گیا کیونکہ آپ کو اب سکپ کرنی پڑتی ہے بیچ میں نہیں تو یہ کافی لمبی ہو جائے گی یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ فارم لگنا ہے اس طرح اور کافی یہ ذرا فارم ذرا نہ یہ گلو کے ساتھ لگتا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کے چاروں طرف لگا دیں نہیں ہے اچھی طرح اچھی طرح فارم لگا کے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ لگ گیا ہے فارم اسی وجہ سے ہی ہوا سیدھی ڈریکٹ پہ ہی جا رہی تھی یہ دیکھنا تھا ابھی اس کو فٹ کریں گے واپسی پہ آپ کو انشاءاللہ ساری ویڈیو آج دکھائیں گے یہ دیکھنا ابھی ہم فٹ کریں گے واپسی پہ یہ ابھی آپ کو فارم لگ گیا ہے یہ چٹ کر لیں یہ گلو کے ساتھ فارم لگتا ہے یہاں پہ یہ بالکل اوکے کر کے آپ نے فٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح یہ دیکھیں ابھی فٹ کرتے ہیں یہ رہنے وہ گھڑی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ابھی فٹ کرتے ہیں یہاں پہ اس نے فٹ ہونا اور آپ دیکھتے رہیں ساتھ میں جو گھنٹی کا بٹن ہوتا ہے اس کو بھی دبا لیا کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی اچھے اچھی ویڈیو ملتی رہے یہ دیکھتے ذرا ابھی ہم فٹ کر رہے ہیں یہ آپ کو ساتھ میں آپ دیکھتے رہے ہیں یہ یہاں سے فٹ ہونا ہے یہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے کہ یہ فاوم والی جگہ اس کو اوپر بیٹھ جانے جائے گا اگر وہ فکس نہیں ہوگی تو آپ کے حوا یہاں سے کارج ہوتی رہے گی یہاں اپنے ضرور تیات کے ساتھ اس کو بٹھانا ہے یہ دیکھیں ابھی یہ وایا ہے اور بالکل یہ ختم ہو جائے گا جب یہ اوپر بیٹھ جائے گی یہ آپ کو دکھا رہا ہوں میں یہ دیکھ لیں ذرا گھر سے یہ دیکھیں یہ یہاں سے وایا بالکل ختم ہو جائے گا یہ آگے سے بھی چیک کر لینا یہاں سے آگے سے بھی چیک کر لینا بالکل اگر پراپر بیٹھ جائے تو پھر اس کے جالی شمل لیں بیٹھ چکی ہے اگر سامنے سے یہ دیکھیں ابھی جالی بیٹھ گئے ابھی ہم یہ گریپ لگائیں گے گریپ لگا کے اس کے بعد سٹارٹ کریں گے اور بلور پہلے چیک کر لیں گے گائے فٹن کرنے سے بجے یہ دیکھیں نیچے سے بالکل بھنج ہو چکا ہے اور ابھی انچالا ہوا بھی آئے گی ابھی سٹارٹ کرتے ہیں بلور چلاتے ہیں بلور چلاؤ بھائی آگے سے بلور چلاتے ہیں ابھی یہ دیکھیں ابھی بلور چلائے ہیں ابھی یہ ہوا آنے لگتا ہے یہ دیکھیں دیکھیں یہ بلکل ہوا آ رہی ہے اور بلکل پرابر آ رہی ہے پہلے تو بلکل ہی ہلکی سی اور یہ کنسول بلکل تھنڈا ہو جاتا تھا برف جیسا ہو جاتا تھا جس کی وجہ سے یہ ہم نے کھولا ہے ابھی یہ دیکھیں ہوا بلکل ٹائٹ ہو رہی ہے بلکل ٹائٹ ہوا آ رہی ہے کوئی اس میں مسئلہ نہیں آ رہا اور نیچے سے بھی چیک کر لیتا ہے کسی قسم کی ہوا نہیں آ رہی ہے نہ نیچے سے آ رہی ہے نہ اوپر سے آ رہی ہے بلکل جانیوں کے اندر سے آ رہی ہے چیزہ ناظرین یہ دیکھیں ابھی فارم لگایا بلکل فٹ ہو گیا کام چیزہ ناظرین یہ ابھی بکایا فٹنگ کریں گے بعد میں پہلے آپ کو یہ سٹارٹ کر کے بلور چلا کے آپ کو چیک کروا دیا ہے یہ آپ چیک کر لیں بہتر ہے کیونکہ بعد میں دوبارہ کھولنے سے بچ جاتا ہے ابھی یہ دیکھیں بلکل لوگ کے ہوا بلکل برف جیسی ہوا اور صدی آ رہی ہے سٹیٹ پہ یہ دیکھیں ابھی وہ ہی سلائیوں وغیرہ لگائیں گے ابھی جو جو سمان کھولا تھا وہ ہی فٹ کریں گے یہ دیکھیں ہوا بلکل بلکل ہی ٹھیک ٹھاک ہوا ہو گئی ہے یہ آئی یہ دیکھیں یہ دیکھیں ناظرین بلکل ہوا صحیح ہو گیا بلکل سٹیٹ پہ آ رہی ہے اور پہلے سے زیادہ کافی زیادہ پہلے یہ کنسول ٹھنڈا ہو جاتا تھا باہر ہوا ہی نہیں آتی تھی اب انشاءاللہ بلکل سٹیٹ ہوا آگی اور یہاں پہ یہ بلکل نہیں ہے اس کے کنسول کے بقائے فٹنگ کرتے ہیں یہ سامنے سے لگیں گے یہ بلک آئیں گے اس کے بعد اس کے بعد یہاں پہ الکی کے ساتھ اس کو ٹیٹ کر دینا ہے دونوں بلٹوں کو الکی کے ساتھ ٹیٹ کر کے یہاں سے اس کو ٹیٹ کر لینا اور اس کے بعد یہ آگے چل جائنا ہے یہ آگے جا کے یہاں سے اس کو یہ گریپ لگانے اس کے یہ پیچھے والی ڈبی ہوتی ہے سگرل لیٹر اس کے اندر لگا ہوتا ہے یہ تین گریپ لگنے ہیں دو اس کے سگرل لیٹر کے ہوتے ہیں یہ پیچھے ان کو الگ سے آیا سگرل لیٹر اور ڈبی لگانے سے پہلے آپ نے یہاں پہ ایک پیچ لگنا ہے یہ اتار کے اب یہ جا کریں یہاں پہ یہ الکی والا ایک پیچ لگنا ہے اس کو ٹائٹ کر لیں دو لگتے ہیں ایک سیڈ اس کی ٹوٹی ہوئی ہے اس کو فل ٹائٹ کر لیں اور اس کے بعد ڈبی لگا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بلکل ٹائٹ ہو گیا اب یہ ڈبی لگے گی یہ سلائی اس کی کنسول کیا آپ کو پہلے بھی دکھائی ہے جب نکالی گئی ہے اور یہ اس کے دو لاکھ ہوتے ہیں اس کو لگا لینا پہلے اس کے بعد اس کو سلائی کو لگانا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس سلائی کو گھما کے آپ نے لگانا ہے اس کے اندر لاکھ ہوتے ہیں وہ ٹوٹنا جائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ سلائی لگ گئی ہے اور اس کے بھی آپ کو جیسے کہ بتایا تھا آر پر دو پیچ لگ ہوتے ہیں الکی والے وہ پیچ دونوں ٹائٹ کر دیں گے یہ دونوں پیچ ٹائٹ ہو گئے یہ دیکھیں اس کے بعد یہ دیکھیں ناظرین یہ ہوا بلکل ٹھیک ہو گیا اور آپ بقائے فٹنگ کر رہے ہیں یہ دیکھیں ابھی یہ آپ کو نیچے اس کے ایک بریکڑ لگنا ہے اس کے یہ کلیپ ہوتے ہیں یہ کلیپ دو ہیں اس کے اندر سے مزیل اس کو بولتے ہیں مزیل کلیپ لمبے والے یہ مزیل کلیپ ہوتے ہیں اس کو مزیل کلیپ کو اندر سے نکالیں گے یہ آپس میں جوائنڈ ہوتا ہے اس کو نکال کے یہ الگ الگ ہوا اس کے بعد یہ لگے گا اب پہلے آپ نے یہ ڈبی بٹھانی ہے یہ دیکھیں ابھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ اس کی جو نیچے سے بریکڑ یہ لگا کے اور ساتھ یہ کلیپ لگا دینے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آرہا ہے یہ دیکھیں یہ کلیپ لگ گئے ہیں دونوں یہ کنسول لگ چکا ہے یہ اپنی ہل تھا ٹھیک ہے ہوکے ہو گیا یہ لے ناظرین ناظرین یہ فٹ ہو گیا اور اس کا جو گئر لیور کنسول ہے یہ اس کا تھوڑا سا ڈیمی تھا وہ میں نے رپیروں نے کے لیے بھیجا ہے اور بکایا آپ کو انشاءاللہ دکھاتے رہیں گے ایسی ویڈیو ویڈیو اچھی لگیا ہے تو سبکرائب کر لے کریں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا لیں تاکہ آپ کو ایسی اچھے اچھی ویڈیو ملتی رہیں یہ ناظرین اس کے سیڑ کور لگا لیں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کیا کریں یہ دیکھیں میکینیکل ٹریننگ سینٹر آپ کا اپنا تفیکلی یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں اس کو سبکرائب کر لیں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں لو ناظرین اب ملتے ہیں آپ کو اگلی مزید اچھی ویڈیو کے ساتھ یہاں پہ ناظرین پیچ لگنے ہیں لو ناظرین جیسا کہ آپ کو بتا دیا میں نے یہ ہمارا کام مکمل ہو چکا ہے اب یہ کنسور رہا گیا وہ ابھی آئے گا تو پھر لگ جائے گا اوکے اللہ حافظ